ہماری کلاس ٹو ہے کلاس ٹو کی اردو ہو یا جنرل نولیج یہ اس کا فورتھ یونٹ ہے کلاس ٹو ہے اردو ہے یا آپ کی جنرل نولیج بک ہے اس کا فورتھ یونٹ ہے وہ ہے روزہ روزہ کیا ہوتا ہے اس کے مطالق ہم تفصیل سے پڑھیں گے روزہ سے مرات ازان فجر سے لے کر ازان مغرب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور ایسے کاموں سے رکنا ہے جن سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو ہمیں پتا چل گیا کہ سب سے پہلے تو ہم نے کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے یعنی کہ ہم نے کھانے پینے سے بھی رکنا ہے اور ہم نے ایسے کاموں سے بھی رکنا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے اسی کو روزہ کہتے ہیں یعنی کہ مکمل پرہیز کاری کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں تو یہ روزے کب رکھے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں اور یہ جو روزے ہیں یہ مسلمانوں پر فرض ہیں رمضان المبارک اسلامی سال کا نوہ مہینہ ہے جس طرح انگلش میں آپ کے جنوی فیبری ہیں اردو میں بھی اس طرح ہے تو ایرابک جو ہیں ان میں جو نائنٹ پر آتا ہے نوہ مہینہ آتا ہے وہ ہے رمضان دنیا کے دوسرے مزاہ میں بھی روزے کا تصور موجود ہے اگر آپ عیسائیت کو دیکھیں عیسائی جو ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو روزے جو ہیں یہ ہم پر بھی فرض ہیں اور ہم سے پہلے جو کومیں گزر چکی ہیں ان پر بھی فرض تھے کیونکہ روزہ رکھنے سے ہم پرہیزگار بنتے ہیں اگر آپ کوئی گلتیاں کرتے ہیں آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزے رکھیں تاکہ آپ گناہ سے چھٹکارہ حاصل کر سکے یہودی عیسائی ہندو اور بودوت کے ماننے والے بھی اپنے اپنے مذہبی طریقے کے مطابق روزے رکھتے ہیں مثلا مسیحی مارچ اور اپرل میں روزے رکھتے ہیں جو عیسائی ہیں مسیحی ہیں وہ مارچ اور اپرل میں روزے رکھتے ہیں رمضان المبارک میں رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا جب قرآن نازل ہونا تھا ان کی آیات آنی تھی قرآن مجید کی آیات نازل ہونی تھی تو وہ رمضان میں ہی شروع ہوا تھا سارا پروسس رمضان المبارک کے آخری دس دنوں میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جسے لیلت القدر کہتے ہیں رمضان المبارک کے دنوں میں ایک رات ہوتی ہے جسے لیلت القدر کہتے ہیں یہ بہت اہم رات ہے اس رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے خود سوچ لیں اس کی کتنی فضیلت موجود ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ سارا سال عبادت نہ کریں نماز نہ پڑھیں اور سوچیں کہ جب یہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہی میں عبادت کروں گا تو یہ غلط بات ہے ہمیں عام دنوں میں بھی عبادت کرنی چاہیے اور اس دن زیادہ عبادت کرنی چاہیے کیونکہ اس کی فضیلت ہے اس کا ہمیں بہت سا فائدہ ہوگا لیکن نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں زاری بات ہے لوگوں میں نیمتیں باٹنے کے لئے اس سے ہمیں کتنا زیادہ فائدہ ہوگا یہ کتنی اہم رات ہے اللہ تعالی نے ہمیں کتنی اچھی رات یہ بکشی ہے کہ ہم اپنے اگر ہمارے گناہ ہیں تو ہم ان کی معافی مارک سکتے ہیں اور ہمیں اتنے زیادہ اتنا ہمیں سواب ملتا ہے اس رات میں کہ وہ بہت سے مہینوں میں جو عبادت کی جائے اس سے بہتر ہے رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہی مسلمان عبادات میں مصروف ہو جاتے ہیں جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے اس دن ایک بہت اچھی کیفیت ہوتی ہے ہر انسان کی ہر مسلمان کی وہ ایک ایسی وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ جب انسان کو لگتا ہے کہ اب عبادت کے دن شروع ہو گئے سارا سال انسان مسلمان عبادت کرتا ہے لیکن اسے عبادت کرتے ہوئے الگ سا فیل نہیں ہوتا لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور وہ تب عبادت کرتا ہے تو اسے اندر سے کچھ فیل ہوتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں جو کہ عام دنوں سے مختلف ہے وہ سوچتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اور یہ ایک یونیک چیز ہے اس میں ایک کیفیت ہوتی ہے فیلنگ ہوتی ہے تو رمضان کا مہینہ اسی لیے دوسرے مہینوں سے مختلف ہے کہ اس میں ہمیں عبادت کا مزہ آتا ہے اس میں ہمیں عبادت کی کیفیت کا بتا چلتا ہے تو یہ چیزیں نماز عشاء کے ساتھ نماز ترابی ادا کی جاتی ہے روزہ کھولنے کے بعد جب ہم روزے رکھتے ہیں تو رات کو عشاء کی جو نماز ہے اس کے ساتھ ہم نے ترابی پڑھنی ہوتی ہے تو یہ بھی اہم سمجھی جاتی ہے اور اہم بھی ہے پڑھنی بھی چاہیے کیونکہ رمضان میں جونسی بھی عبادت آپ کرتے ہیں آپ ایک بار دروش شریف پڑھتے ہیں ایک بار اللہ کا نام آپ جونسی بھی عبادت کرتے ہیں اس کا سواب ہے تو ترابی کا بھی ساری بات سواب ہوگا اور سواب ہے اور پڑھنی چاہیے دن میں روزہ رکھا جاتا ہے کسرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور کرام جید کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے کرام جی کی تلاوت کی جاتی ہے دوسروں کی مدد نیک عامال عبادات اور دعائیں کسرہ سے کی جاتی ہیں اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر عبادت اور ہر نیک عمل کا سواب عام دنوں کے مقابلے میں ستر گنا بڑھا دیا جاتا ہے جو کام آپ عام دنوں میں کرتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں وغیرہ اس کا سواب رمضان میں زیادہ ملتا ہے روزہ رکھنے سے انسان بماریوں سے بچا رہتا ہے اسے گریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے جب زیادہ کھائیں گے تو بمار ہوئیں ہوں گے اور گریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ گریب کس طرح بچارے جب ان کو کھانے کے نہیں ملتا تو کس طرح رہتے ہوگے ہمیں ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے جسمانی عبادت سے گریب و جتیب و مسکین کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے جسمانی عبادت سے بھی ہمیں گریب ہوئی تھی مسکین احساس ہمدردی پیدا روزہ کی ابتدا فجر کی ازان سے ہوتی ہے روزہ رکھتے ہم کب ہیں فجر کی ازان سے ازان سے پہلے کھانا کھایا جاتا ہے اسے سہری کہتے ہیں سہری کھانا سنتے رسول صلی اللہ ہے مغرب کی ازان پر روزہ کھول لیا جاتا ہے اسے افتاری کہتے ہیں عام طور پر مسلمان ایک دوسرے کو افتار کی دعوت دیتے ہیں یہ اس لئے کہ روزہ افتار کروانے والے کو بھی روزہ دار کے برابر عجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو سوا ملتا ہے اتنا روزہ رکھوانے والے کو بھی ملتا ہے اگر آپ کسی کا روزہ رکھواتے ہیں اس کو کھانے کے روزہ رکھو تو آپ کو بھی وحی سوا ملے گا رمضان مبارک کا پورا مہینہ روزہ روزے رکھنے کے بعد مسلمان یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں تو یہ اگلی سبق کے بارے میں دیکھیں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا گوڑ بائی فرنا